بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ہیلان ڈیجیٹل باکس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی عرب میں ہانا کعبہ کی چھت کی صفائی کتنے مراحل میں کی جاتی ہے اور کس طرح سے ہانا کعبہ کے چھت کی صفائی کی جاتی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ہماری حوصلہ فضائی کے لیے ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے سعودی عرب میں ہرمین شریفین کی انتظامی کمیٹی کی جانب سے مسجد الحرام کی صفائی اور سینیٹائزنگ کا عمل تفصیلی طور پر کیا جاتا ہے سبق نیوز کے مطابق کمیٹی نے اس خوالے سے ہانا کعبہ کی چھت کی صفائی کے بارے میں تفصیلی معلومات شیئر کی ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ ہانا کعبہ کی چھت کو کتنے مراحل میں صاف اور سینیٹائز کیا جاتا ہے ہانا کعبہ کی چھت کی صفائی کے لیے سب سے پہلے ڈیجیٹل ویکیوم کلینر سے گردوگبار کو صاف کیا جاتا ہے اس کے بعد کونوں اور ریہوں کی صفائی ہاتھ والی جادو سے کی جاتی ہے مٹی اور گرد صاف کرنے کے بعد چھت کو دونے کے بعد اسے ہشک کیا جاتا ہے گلافہ کعبہ کے کنڈے جن مقامات پر نصب ہیں وہاں بھی صفائی کامل اچھی طرح کیا جاتا ہے اور آخر میں ہانا کعبہ کی چھت پر ارکے گلاب کو چھڑکا جاتا ہے جی تو یہ طریقہ کار تھا یہ مراحل تھے ہانا کعبہ کی صفائی کے حوالے سے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر دیجئے ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا حیار رکھئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ